اسلام علیکم میں ہوں مریم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تینگ ٹینک میں ست موجود ہیں آیا سمیر صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صاحب صاحب ناظرین نگران وزیرالہ پنجاب کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں اجلاس اس وقت جاری ہے چار نام ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے دو نام حکومتی اتحاد کی جانب سے آئے ہیں دو نام اپوزیشن کی جانب سے آئے ہیں احمد نواز سخیرہ نوید اکرم چیما موسی نقوی اور اہد چیما ان چاروں میں سے کوئی ایک نام آج اناؤنس کر دیا جائے گا کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس آج رات دس وجہ تک کا وقت ہے اب سوال یہ ہے کہ نگران وزیرالہ کے تقرر کے بعد کی صورتحال کیا ہوگی کیا معاملات خوش اسلوبی سے آگے چل پائیں گے یا پھر مزید بگڑیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بارہا تحفظات کا اظہار کر چکی ہے اپوزیشن کے ناموں پر اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے ایک نام لے کر سپیشلی کہ اگر یہ نام ہوا تو وہ عدالت بھی جائیں گے اور خوب احتجاج کریں گے آیا صاحب ہمارا سوال تو یہی ہے کہ بہران تھمے گا یا مزید بڑے گا کیونکہ نگران وزیرالہ کا بنیادی کام تو صوبے کے قانونی تقاظوں کے مطابق الیکشن منقض کروانا ہے اور جو صوبائی معاملات ہیں ان کی نگرانی کرنا ہوتا ہے اس عہدے سے کیا خطرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں اتنا واویلہ مچایا جا رہا ہے کیا یہ عہدہ کوئی سیاسی کردار ادا کر سکتا ہے نہیں وہ جو جن کا نام لیا جا رہا ہے اور جو میڈیا میں بھی ہے وہ ان کو سمجھ ان کے بارے میں یہ سمجھ رکھی جاتی ہے کہ وہ بلکل ہی طرفدار ہیں اچھا ایک سائٹ کے اور وہ تو اپنی جگہ بات ہوئی خدشہ جو ہے مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نگران وزیرالہ کی تقرری کو اتنا بگ ڈیل کیوں بنایا جا رہا ہے یہ کتنا کچھ انفلونس کر سکتے ہیں حسن عسکری صاحب کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب رہ چکے ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہے کتنا کچھ وہ کر سکتا ہے اختیارات تو محدود ہوتی ہیں ان کے پاس ہاں کئی ہمارے دوست تھے جو پہلے رہے وہ طرفدار بھی ایک طرف تھے نون لیگ کے تھے تو پیچھے سے حکم کسی اور کا چلتا تھا یہ ایک آد بار ایسے ہوا ہے جن صاحب کا نام لیا جا رہا ہے وہ بھی جتنے بھی محدود اختیارات یا وسی اختیارات ہوں تو خدشہ ہے کہ حکم پیچھے سے آئے گا شاید وہ پتہ نہیں سندھ سے آئے گا ساحل سمندر سے آئے گا وہاں کی قربت بتائی جاتی ہے لیکن آخر کار جو ووٹ ہیں وہ تو لوگوں نے دینے ہیں اگر الیکشن ہوئے تو اور میرا خیال کوئی ریزن نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو تو اس پہ اتنا بڑا کیوں وہ کیا جا رہا ہے اس کو ہوا کیوں منایا جا رہا ہے مین پرابلم تو وہی ہے جو ہم آج کل روزانہ آج کل تو آپ کسی بچے بچے سے پوچھیں یہ جو ان کا جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور پیچھے جو ان کے رکھ والے ہیں انہوں نے ایک قوم پہ مربانی کی ہے کہ پوری قوم کو انہوں نے معاشی ایکسپرٹ بنا دیا ہے کرن اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا چیز ہے فیزکل اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا چیز ہے ایکسپورٹس ہونے چاہیے ریمیٹنسز جو ہیں ہونی چاہیے انہوں نے سارے بچے بچے کو یہ سبق پڑھا دیا ہے یہ ایک انہوں نے قوم پہ شعور آگیا کر دیا ہے ٹھیک ایک میں وہ کلپ دیکھ رہا تھا آنج ہمارے جو موترم وزیراعظم صاحب ہیں جو کیا رہے تھے پنجاب کے خادم اعلیٰ خادمے اب یہ ملک قومی خادم اعلیٰ ہیں کہ جی میں گیا وہاں پہ یو اے ای اور مجھے وہ تھا میں نے کہا نہیں مانگوں گا نہیں پیسے نہیں مانگوں گا یہ ہے پھر میں نے دل تھام کے حمد پیدا کر کے میں نے پھر مانگ لیا جی مطلب ہے جی مجھے ناٹک یہ مطلب ناٹک ان کو ایبٹ روڈ کے جو جب تھیٹر بحال ہوا کرتے تھے اور یہاں اس اسی روڈ پہ جہاں پہ ہمارا دفتر ہے ہمارے چینل کا یہاں پہ جب تھیٹر بلکل وہ ہوتے تھے تو اس تھیٹر والے دنیا کو ایک فنکار کا جو لوس ہو گیا یہ جو ہمارے جو ہے ہمارے موترم بھی رہے ہیں میربان بھی رہے ہیں ٹھیک ہے قبل اس کے کہ آپ یا حضرت یہ کہہ دے آپ کا تو تعلق اس جماعت سے رہا ہے میرا تو اب بھی تعلق ایک لحاظ سے اس جماعت سے ہے لیکن ایسی ایسی وہ بات ہے بھئی آپ کو اکانومی کے بتائیں یہ چیپ منسٹر کا لگا ہوا ہے آج وہ دس بھئی کا ٹائم میں پتہ نہیں دورانے پروگرام کوئی نام آ جائے اگزیکٹی تو کون سا پھر وہ تیر ہوگا پھر وہ سپریم کورٹ کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے مطلب ہم ان چیزوں میں الجے ہوئے ہیں الجے ہوئے ہیں بلکل الجایا جا رہے ہیں سیاستدان سلامان صاحب یہ بہران تھمنا ہے یا مزید انتشار پیدا ہونا ہے اس تقرر کے بعد کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں کل ہم بیٹھ کے یہاں پہ اپریشیٹ کر رہے تھے پختونخواہ کے اندر اور وہ نام بھی پی ڈی ایم کی طرف سے آیا ہے دیکھیں اگر آپ ایک انٹیگریٹی کے حمل شخص کو لے کے آتے ہیں تو کنسنسز ہو جاتا ہے اب پہلے تو میں حران ہوں کہ ایاز صاحب ہمارے دوست کا نام ہی نہیں لے رہے کہ محسن نکوی صاحب ہماری برادری سے ہیں تو ہماری خواہش تو یہی ہے کہ وہ ہی بنے لیکن اس میں احمد نواز سکھیرا صاحب بھی ہیں وہ بھی بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور وہ تو اس گورمنٹ کے بھی سیکٹری سٹیپ ڈشمنٹ ہیں اور نام انہوں نے پروپوز کیا ہے میرا خیال دونوں سائیڈوں پہ انہوں نے اچھے نام دیئے ہیں اب اس میں سے یہ بات آپ نے درست کہا کہ اے پروفیس صاحب بھی رہے ہیں نگران وزیر اللہ تو ذمہ داری اے کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی اور نہ وہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں وہ کسی پارٹی کے ساتھ اپنا وزن ڈال دیں یا وہ ریزلٹس کو اپسٹ کر دیں اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوہزار تیرہ میں وہ جو نگران اس کے دعے بنے تھے وہ کسی حد تک با اختیار تھے لیکن دوہزار سترہ میں جو امنمنٹ کی ہے اور آرٹیکل ٹو ٹو فور ہے اچھا وہ جو آپ پہ بات کر رہی ہیں بار بار کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسے کوٹ میں چیلنج کر دیں گے کوٹ میں یہ چیلنج نہیں کر سکتے اچھا یہ چیلنج نہیں کر سکتے پروفیس صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ان کا فیصلہ حتمی ہے اور یہ کوئی چیف الیکشن کپیشنر نے تو نام نہیں دیا بھئی نام تو دو پارٹیوں نے دیا اور اکیلے نے فیصلہ نہیں کرنا اس میں پانچ لوگ اور بھی مجود ہیں وہ بھی میں نے ابھی کسی وہاں ٹیکنیکل بندے سے پوچھا ہے اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایک سریتی فیصلہ ہو لیکن ابھی تک جو آج تک فیصلے ہوئے ہیں وہ کنسنسی سے ہوئے ہیں اب آپ کا سوال یہ کہ بہران میرا نہیں خیال کے جو صورتحال بن رہی ہے اس ایشو پہ کوئی بہران ہو البتہ بہران وہ ہے جس کی نشان نہیں کی جا رہی ہے اور جس پہ شہباز شریف صاحب کو مرد الزام ٹھرائے جا رہا ہے بڑا شرما شرما کے چونکہ ان کی ٹیم اچھا آپ کے زمانے میں بھی وہ خادمِ اللہ کہلاتے تھے میرا خیال خادمِ اللہ کہا تو بعد میں انہوں نے لیا ہے بعد جائے کہ میں آج ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں جی جی آپ کی ہمارے زمانے میں چیف منسٹر جب تھے خادمِ اللہ ان کی خدمت کی تاریخ تب سے جاری ہو ساری ہے آپ کو ملاقات کا آج شرف فاصل ہوئے آپ نے کیا بایا وہ محشت کے حوالے سے ہی پریشان تھے اور پریشان ہونا بنتا ہے اور وہ کچھ معاملات میں وہ بڑے ٹچی تھے انہوں نے کہا کہ جو آٹے کا بوران ہے آٹے کا بوران تو اس سے پہلے نہیں آیا میں لہور کی مثال دیتا ہوں کہ کرائسیس ہر سال آتا تھا ستمبر اکتوبر میں اور ہر چوک کے اندر لہوری جانتے ہیں کہ ٹرک کھڑا کر دی جاتے تھے بھی آ کے آٹا لے لو پاکستان کے اندر کبھی آٹا دال کا مسئلہ نہیں تھا بنا لیکن یہ آٹے دال کا مسئلہ بن گیا اور روٹی کی قیمت پچھلے یہ تین چار سال کے اندر پانچ روپے سے چودہ پندہ روپے تک آ گئی ہے اور وہ جو مزدور بچارہ جس نے دہاڑی کرنی ہے وہ سو روپے میں کھانا کھائے گا تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایشو جو ہے معاشی ایشو ہے اور معاشی ایشو کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ قصہ تک سنجھیتا ہے اور پاکستان کو اس نیج پہ لانے کے ذمہ دار کیا صرف سیاست آنا ہے اس پہ بات ہونی چاہیے اور کم از کم محشت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اگر پاکستان معاشی پولیسیز کا تسلسل ہی قائم رہے تو ہم اس نیج پہ نہ پہنچتے جس نیج پہ ہم پہنچ گئے اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہے یہ جو دیوالیہ ہونے کی آہو پکار ہے لگتا ہے کہ ان کے لاشور میں کوئی ایسی بات ہے بھئی آپ نے کونسی ایسی کمی چھوڑی تھی جو شہباز شریف کی حکومت میں پوری کر دی ہے ٹھیک ہے تو معاشیت پہ تو ہمیں آگے جا کر مزید ڈیٹیل میں بات کرنے لیکن ڈاکٹر سب اس سے پہلے ہم نگران وزیراعلا کی بات کر رہے ہیں ایک تو پی ٹی آئی کیری عدالت جائیں گے کہ الیکشن کمیشن کے آئینی کردار کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور کیا آپ کسی سیاسی جماعت کو نگران وزیراعلا کوئی فیور دے سکتا ہے کیوں اتنا واویلہ مچایا جا رہا ہے اس تقرری پر دیکھیں جو الیکشن کمیشن ہے اس کی پاور ہے بڑی کلیر بڑی ایبسولوٹ پاور ہے کہ اگر دو سٹیجز پہ یہ تیہ نہیں ہوتا جو کہ افسوس کی بات ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات تیہ نہیں کر سکتے تو پھر تیسری سٹیج الیکشن کمیشن ہے جو فائنل ہوتا ہے البتہ کوئی اگر پوائنٹ آف لا ہے اس پہ آپ کا آپشن تو اویلبل ہوتا ہے انٹرٹین ہو یا نہ ہو کورٹ کے اندر وہ اپلیکیشن وہ دوسری بات ہے اور پوائنٹ آف ایکٹس پہ یا تو کوئی اتنا سالیڈ فیکٹ ہو پریزمشنز پہ یا ایک ریپوٹیشن پہ یا ایمیج جو مختلف لوگوں کا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ میں آپ کی جا کے کیا کر سکتے ہیں خیر ہے نہیں ہاؤ یہ بات تو مرضی ہے کیونکہ ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ ہر بات پہ جھگڑا ہوتا ہے جہاں تک کیرٹیکر گورنمنٹ کا تعلق ہے دیکھیں دوہزار تیرہ تک کیرٹیکر گورنمنٹ کی پاورز بہت زیادہ ہوتی تھی تقریباً اتنی ہوتی تھی جتنی کہ عام گورنمنٹ کی ہوتی ہے لیکن دوہزار سارہ کا ایک الیکشن ایکٹ ہے اور ایک دوہزار سولہ کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے مصطفہ ایمپیکٹ ججمنٹ اس کی وجہ سے پاور لیمٹ ہو جاتی ہے مثلا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں پروینشل گورنمنٹ چیف منسٹر جو ہے وہ بیروکریٹ کی ٹرانسفر کرے گا الیکشن کمیشن کی کونسنٹ کے ساتھ لیکن دوہزار تیرہ میں یہ پابندی نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں یہ پابندی نہیں تھی دیکھیں اس کا کام ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کو ایک انڈیپینڈنٹ نون پارٹیزن طریقے سے کروانا لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح نہ ادا کرے ایڈمنسٹریشن تو پارٹیزن شپ کی جا سکتی ہے فیور کی جا سکتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب الیکشن کیمپین چل رہی ہوتی ہے اس وقت جو آپ کی ڈسٹیک ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے پولس ہے بیروکریسی ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ ہی کے انڈر ہوتی ہے اس نے کوڈ آف کنڈکٹ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہاں ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے ایمپلیمنٹیشن نون پارٹیزن انداز میں ہو آپ بلا وجہ کسی پارٹی کے ورکرز کو آریسٹ نہ کریں گے کیونکہ پارٹی ورکرز کو او زمانے میں ریسٹ بھی کیا جاتا ہے ان کو وارننگز بھی دی جاتی ہے تو وہ پاور کو ایکسرسائز کرنے کے لیے جو بنیادی رول ہوتا ہے وہ یہ ہے چیف منسٹر ہے اور ان کا سپیشلی جو ہوم آف ایر کا منسٹر ہوتا ہے وہ ہے پھر جو آپ کا آئی جی ہے آئی جی پولیس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چیف سیکٹری جو بیسکلی ایڈمنسٹریشن کو رن کرتے ہیں چیف منسٹر کے ساتھ تو اگر یہ تھوڑی سی نگلیجن سے کام لیں تو پھر پارٹیزنشی پیدا ہو سکتی ہے تو ایک ذمہ داری تو ہے اگرچہ الیکشن پنجا کوئی پروینشل گورنمنٹ نہیں کرواتے الیکشن الیکشن کے مشن کروارا ہوتا ہے لیکن اس کو آپ نے کرنا پروینشل گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے تو پروینشل گورنمنٹ کا انڈیپینڈنٹ ہونا نون پارٹیزن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ کے ایکشنز ڈسپلے کرتے ہیں کہ آپ نون پارٹیزن ہیں یا آپ کسی طرف جھک کے کسی پارٹی کی مدد کر رہے ہیں چھیک ہے تو صافی صاحب ہم نے دیکھا کہ ایکی پی میں تو سیاسی صدا پر یہ معاملہ حل ہو گئے حالانکہ وہاں بھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی تھی یہاں بھی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملہ لیکن یہاں معاملہ اتنا کیوں لشتہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کے معاملے کو بھی چیلنج کرنے کی ہم بات کر سن رہے ہیں مریم اس کا معاملہ بہت ہی سیدھا سادھا ہے ایک تو پی ٹی آئی کو یہ ضعوم ہے اور کسی حد تک یہ ان کا تاثر لینا درست بھی ہے کہ خیبر پختونخواہ میں آنے والے انتخابات میں وہ اپنے منڈیٹ کا دفاع کر پائیں گے ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر فری ان فیئر الیکشن ہوئے تو وہاں اس لیے بھی ان کو حکومت سازی میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا نگران حکومت سازی میں اور کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ وہاں پہ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا گیا ایک دوسری کی بات سنی گئی اور تنازع بننے سے پہلے ہی کچھ ایسے نام دونوں طرف سے دیے گئے جس پہ بلاخر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے وزیرالہ ہاؤس میں جو ہے آزم خان صاحب بیٹے ہیں اور امور صوبہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو یہ سیاسی بصیرت کا ایک چوٹی سی جلک وہاں پہ نظر آئی اور اس پہ یہی پی ٹی آئی یہی پی ڈی ایم یہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ تھے لیکن انہوں نے بات مفاہمت کی کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ انقریب کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے اٹھالیس گھنٹوں کی بیچ میں کچھ نام آہ مجھے ذاتی طور پر پتہ بھی ہے کہ کابینہ کے نام تک صوبائی کابینہ کے نام تک پہ دونوں جو وہاں کے آہ سٹیک ہورڈلز ہے تمام آہ بشمول نگران وزیرالہ اس پہ بھی اتفاق ہو چکا ہے انقریب اس کا بھی اعلان ہو جائے گا پہلے بھی آپ نے نام نہیں تھا بتایا آپ کو پتہ تھا چلے آپ پنجاب کا بھی تو آپ کے پاس سلمان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا کس کا نام جو ہے قرآن نکلنے والا ہے آپ بڑے بڑے صوبے کا بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دے پنجاب کا بتا دے میں پوری کابینہ کا بھی آپ کو نام بتا دیتا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ کبھی امکان محسن نکوی صاحب کا ہے ہماری خواہش سمجھ لیں یہ ہے خبر سمجھ لیں جی آپ کی دلی خواہش ہے جناسی ہے وہ تو آپ کے لیے تھے پہلے تھا میں آپ کو پروپوز کیا تھا ہے وہ آپ کے لیے تھے جی صاحب صاحب چونکہ آپ کے آیاس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دلی خواہش ہے میرے چون یہ صوبائی کابینہ کے حوالے سے زیادت کی خواہشات اس پہ اس کامل دخل نہیں ہے اور کچھ صحافتی بندشوں کی وجہ سے وہ نام اس وقت میں نہیں بتا سکتا لیکن وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے صوبائی کابینہ اتنی بڑی بات نہیں پنجاب میں اصل مسئلہ مریم یہی ہے کہ خدشہ ہے پاکستان تیریک انصاف کو کہ آنے والے انتخابات میں یا جو اگر وہاں پہ جلد انتخابات ہوتے عام انتخابات کی وجہ پنجاب کے سطح پہ انتخابات ہوتے اور نواز شریف نے جو لندن میں اشارے دیئے کہ مجھے کیوں نکالا کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ مجھے یوں نکالا تو وہ اگر یوں نکالا فارمولا کے تحت پنجاب لینڈ کر گئے تو پھر عمران خان صاحب کو اپنا منڈیٹ کی واپسی ان کی بہت مشکل ہو جائے گی اس لیے وہ وہاں پہ بہت زیادہ محتاط ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نگران سیٹ اپ ملے جو ان کو اکاموڈیٹ کر سکے اور عمران خان صاحب کی عادت یہی ہے کہ وہ کہیں اور غیر مری قوتوں کی طرف وہ ضرور رجوع کرتے ہیں لیکن مسئلہ صرف انتخابات کا نہیں ہے مسئلہ تو آیا صاحب شفاف انتخابات کا ہے عزازانہ انتخابات کا ہے بلدیاتی انتخابات جو کراچی میں ہوئے ہیں وہ تو ایک ٹویلر ہے ہمارے لئے اس کے نتائج کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا جا رہا تو عام انتخابات کے نتائج کون تسلیم کرے ہیں دھڑکتے دلوں کی تمنائیں کیسے آئی ہیں اوپر کہ اگر نواز شریف آگے اور ان کا بیانیاں یوں نکالا گیا تو عمران خان کو ڈر ہے پی ٹی آئی کو ڈر ہے سلام جاتا ہے صافی صاحب ہوئی نا سارا نقشہ جو دل میں ہے جو دکھے ہوئے دلوں میں ہے وہ سارا بیان کر دیا اور یہ جو یہاں پہ جو نقشہ آپ کے دل میں ہے اس سے ہمیں آگاہ فرمائے اور یہ چاہتے ہی وہ ہیں کہ وہ ہو جائے ان کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی البتہ ووٹ جو ہے وہ انٹرم چیف منسٹر نے نہیں دینا اور جہاں تک بات ڈاکٹر اسکری صاحب نے کہی ہے کہ وہ زلائی انتظامیہ کو ایسے کر لیتے ہیں نورمل حالات میں زلائی انتظامیہ کو کہیں چلانا وہ اچھا بھلا کٹھن کام ہوتا ہے اور ایسے جب ادوار آتے ہیں جب کوکیٹ ایک چیف منسٹر ہوتا ہے تو زلائی انتظامیہ پہ اثر انداز ہونا ایک عارضی آدمی کا جو کہ دو مہینے ڈیڑھ مہینے تین مہینے وہ بڑا وہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کریں تو اس طرح وہ چل پڑیں گے ایک محول یہاں پہ ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں بن چکا ہے اور اس محول کے خلاف جانا وہ دل گردے کا کام ہے کسی زلائی انتظامیہ کا ایسے نہیں ہوگا جہاں تھا کہ ان تمناوں کا تعلق ہے کہ وہ آئیں گے یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں ڈر پی ایم ایل نون کے لوگوں سے جو لاہوروال ہیں ان سے بات کریں کہ یار جب آئیں گے تو ائرپورٹ پہ کتنا مجمعہ ہم لے کے جا سکیں گے ان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے ابھی تو مریم آ رہی ہے نا مریم کے نا پہلے ان کا کتنا ہوگا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کم از کم پچاس ہزار تو ہوں لوگ ائرپورٹ پہ فقید المساد استقبال اچھا وہ جو ہے کس کون سے پاپڑ وہ بے لے جائیں گے وہ کر کے وہ اتنا وہ وہاں کریں یہاں پہ نویت سنائی جا رہی ہے کہ جی پیورا منڈیٹ جو ہے وہ افیکٹ ہو جائے گا جناب ہم ان تمناوں کی تائید کرتے ہیں ہم ان کے تائید بالکل ساتھ ہیں خدارہ الیکشن کرواتی ہے ٹھیک ہے کرواتی جی الیکشن جو مرضی آپ نے کرنا ہے پہلے مریم صاحبہ آ جائیں آدھا انقلاب بولے ہیں دوسرا جو ہیں پیچھے قائدے مستقبل انقلاب جو کئی دفعہ انقلاب ملک میں لات چکے ہیں ان کی تشریف تشریف آوری ہے وہ اتنے بولے نہیں ہیں ان کا جب الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو گا پھر آئیں گے پھر آنگا ٹھیک ہے آپ درخواست کریں کہ انتخابات کروا دیا جائیں تو سلمان صاحب انتخابات کروائیں اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے یہ کیسے ممکن ہوگا میں بڑا محضوظ ہو رہا ہوں کہ جب نواز شریف کی واپسی کا ذکر ہو رہا ہے اب اس کا ہر دیکھے چیرے پہ چونکہ نواز شریف کی واپسی کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پھر نواز شریف کی واپسی سے مستفیض ہوئے ہیں اچھا اور پاکستان کی سیاست میں ایسے ہوتا رہا ہے بلکہ اگر ایاز صاحب مائنڈ نہ کرے تو ایاز صاحب نے نواز شریف کی ٹکٹ پہ ایک لاکھ پچیس ہزار ووٹ لیا ہوا ہے محبت تو پرانی ہے ہماری جورت کے ہم مائنڈ کریں لیکن وہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ایک آرگومنٹ رہے جاتا ہے ایک چھوٹی سی رفاق ہے رکھتا ہے کون یاد پرانی رفاق تھے مٹی کا نام تک نہیں مٹی کے تیل میں میرا خیال ہے تلک اسی طرح ہی موجود ہے اور وہ آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن بعد یہ ہے کہ آپ نے آپ کا سوال جو ہے وہ بتائیں کیا ہے شفاف انتخابات دیکھیں میں یہ بات مسلسل آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شفاف اور ازادانہ انتخابات ہی قومی ضرورت ہے جہاں پر زور دیا جا رہا ہے انتخابات پر جب تک آپ کچھ لائنز ڈاؤ نہیں کریں گے اور ویسے پاکستان کا الیکشن کمیشن بڑا موثر ہے بڑا مضبوط ہے اور میں حران ہوں وہ شخص تو کوئی لوہ فرات کا بنا ہوا ہے کہ کتنی کمپین اس کے خلاف چلی لیکن وہ ٹس سے مسل نہیں ہوا فیصلے انہوں نے درست کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ازادانہ اور شفاف انتخابات ہی قومی ضرورت ہے اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک تماشا لگا ہے اس تماشے کے نتیجے میں پاکستان کی کسی کو فائدہ یا نقصان ہوا قطع نظر اس بات کے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا ہے اور یہ سلسلہ دو دہائیوں سے چل رہا ہے یہ کہ آپ الیکشن جیت جائیں تو ٹھیک ہے آپ ہار جائیں تو دھرنا لانگ مارچ اڑا دو برباد کر دو آپ دیکھیں میں تو ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہوا کہتا تھا پنڈی میں کھڑا ہو گئے کہ پارلیمنٹ کو آگ لگا دو ٹھیک ہے یہ سلسلہ جب تک ختم نہیں ہوگا نہ پاکستان کی معیشت نے درست ہوگی نہ پاکستان کی پولیسیز کا رخ کوئی بن سکے گا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال بلک ہے صرف سیاستانوں کو اپنے ترجمبل پر لزستان نہیں کرنی چاہیے پلے ضروری ہے نا کہ سیاسی استحکام آئے اور سیاسی استحکام کا واحد راستہ اس وقت عام انتخابات بتایا جا رہے ہیں تو ٹھیک سب عام انتخابات شفاف ہوں گے تو استحکام آئے گا نا ورنہ نتائج تو کسی نے تسلیم نہیں کرنے شفافیت کیسے ممکن بنائی جائے دیکھیں شفافیت اس لیے ممکن نہیں ہوتی کہ اس میں نیتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کمیٹمنٹ کتنی ہے ہمارے ہاں پارٹیزن شپ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ نون پارٹیزن رہنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور پارٹیزن آپ ہوں تو آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے کوئی جس کے حاکمے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے اس میں سب سے بڑی ذمہ داری تو آتی ہے الیکشن کمیشن کی الیکشن کمیشن کو جو چیز سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ شکایات کیوں پیدا ہوتی ہیں دیکھیں نا ان کو وہ اپنی تھیریوں میں پڑھے رہتے ہیں لاؤ میں پڑھے رہتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھئے کہ جو اس سے پہلے انتقابات ہوئے ہیں ان پہ یہ الزام کے شفاف نہیں تھے درست تھا یا نہیں تھا یہ ایک دوسری بحث ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ شکایت کیوں پیدا ہوتی ہیں چاہے وہ جھوٹی شکایت ہیں دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے میں یہی شکایت پیدا ہوئی لیکن وہاں پہ الیکشن پٹیشن دوہزار تیرہ کے نسبت کم تھی دیکھنا یہ چیز دیکھنے والی ہے تو آپ کو یہ سٹیڈی کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ماحول میں جب الیکشن ہوتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں جو لوگوں میں اپورچونٹی پروائیڈ کرتی ہیں کہ وہ الزام لگائیں ان کو آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں مثلا ایک ہم نے کل بات کہی تھی کہ یہ الیکشن کا ریزلٹ ڈیلے کیوں ہوتا ہے میں آج تک یہ سمجھ نہیں سکا ہوں کہ دیکھیں ایس بیٹھ جاتا نا نہیں آر ٹی ایس کو چھوڑے آپ نہیں آر ٹی ایس کو دیکھیں آر ٹی ایس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ آر ٹی ایس تو پہلی دفعہ تھا اس سے پہلے بھی تو الیکشن ہوتے رہے ہیں آر ٹی ایس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں دسکا میں دھنے بڑی تھی اس لیے بھی لیٹ ہو گئے تھے الیکشن نہیں یہ آپ اس قسم کے جو چونچلے والی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوں گے اس لیے مسئلہ حل نہیں ہوتے کہ ہم سیریسلی ان چیزوں کو نہیں لیتے دیکھیں سمپل بات یہ ہے کہ جب وہاں پریزائیڈنگ آفیسر رول یہ کہتا ہے کہ پریزائیڈنگ آفیسر کاؤنٹنگ کر کے وہ سائن کر کے جو بھی داکومنٹ دے گا تو اس کے بعد پھر ڈلے کیوں ہوتا ہے الیکشن اگر کوئی جھگڑا پڑ گیا ہے وہ لیدہ بات ہے لیکن نورملی الیکشن اناؤنز ریزلٹ وہ اس وقت کیوں اناؤنس نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے جب ریٹرنگ آفیسر کے پاس اگر انکمپلیٹ ریزلٹ جاتا ہے تو اس کے رولز اور پروسیجرز کیا ہیں ٹھیک ہے تو جب تک آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو ایڈریس نہیں کریں گی یہ نہیں ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کمیٹمنٹ ڈیموکریسی سے نہیں ہے کیونکہ وہ کو جب ڈیموکریٹک پروسس ان کی مرضی کے خلاف نتائج پیش کرتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے یہ ہمارے سیاست دانوں کے رویے کا وجہ ہے لیکن بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کو ریالٹیز کو سامنے رکھ کے یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ ریزلٹ اسی وقت اسی رات کو ڈیکلیئر ہو جائے آر ٹی ایس کوئی ایشو نہیں ہے اس لیے کہ آر ٹی ایس کے علاوہ پہلے بھی تو ریزلٹ ہوتے تھے عام طور پہ ریزلٹ جو ہے آپ کریں یہ الیکشن کمیشن کو یقینی بنانا ہے تو صافی صاحب شفاف انتخابات اس پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری اور نگرانوں کی اہمیت جی بالکل الیکشن کمیشن کی تو بنیادی ذمہ داری انی کی بنتی ہے اور نگران حکومتیں اور سٹ اپ اسی کے لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے شفاف اور آزادانہ انتخابات کے لیے فضاء ہموار کرے اور انتظامی امور کے ذریعے الیکشن کمیشن کی مدد کرے لیکن پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ یہی ان کی طرف سے یہی ہوتا ہے یا تو الیکشن کمیشن پہ ان کی انگلیاں اٹھتی ہے یا پھر نگران سیٹ اپ پہ اس وقت تو ابھی اس مرحلے میں ہم داخل ہی نہیں ہیں پنجاب کی اگر ہم بات کرے جو ساٹھ فیصد سے زیادہ پاکستان ہے وہاں پہ تو نگران وزیراعلا کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور ابھی اناؤنسمنٹ ہو ہی نہیں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اپوزیشن ہے حکومت ہے پنجاب کی وہ ان کے توقع کے مطابق فیصلہ ہو جائے یہ اہد چیمہ صاحب اور محسن نکوی صاحب کی بجائے کسی اور کا نام آ جائے تو پھر اس صورت میں آپ کیا جو ہے یہ حق دیں گے جو وہاں کی اپوزیشن ہے کہ وہ بھی پر عدالت جائے اور مسئلہ کو مزید دل جائے یہ مسئلہ انتہائی خوش اسلوبے سے تیہ ہو سکتا تھا لیکن آ چونکہ بدخصوت ابھی یہی ہے ہماری بدخصوتی کے بعد اب الیکشن کمیشن کے پاس چلی گئے ان کے پاس اختیارات ہے اور ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر اس پر ظاہر ہے اگر ہم اس کردار سے انکار کریں گے تو وہ ہم ویسے جو ہے حقیقت سے آنکھیں بند کرنے والی بات ہوگی ہمیشہ سے نگران سیٹ اپ میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ضرور رہتا ہے اس پہ اب وہی فیصلہ ہونا ہے شاید جو سلمان غنی صاحب ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ جن کا نام انہوں نے لیا مجھے تو نہیں پتا کہ ان کی انفرمیشن کی سورس کیا ہے لیکن ہمیشہ ان کی اس قسم کی خبریں سچی ثابت ہوتی ہے تو اگر وہ ہوں گے تو پھر مزید مخاسمت اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے لڑائی جگہی دیکھنا ہے نا آج تو آناؤنس ہو جائے گا الیکشن کمیشن کا اجلاس اس وقت جاری ہے دیکھتے یہ ہیں کہ نام کس کا سامنے آتا ہے حکومت کا یا آپوزیشن کے جو نام دیئے گئے ہیں ان میں سے کوئی نام سامنے آتا ہے ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے معاشی صورتحال کی آج پھر شاہد خاکانہ باسی مفتاہ اسماعیل نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو موجودہ طرز سیاست ہے یہ ملکی مسائل حل نہیں کر سکتے اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد سٹے ویڈا اس مواشی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد ہوا کل کوئٹا میں اب شاہد خاکانہ باسی مفتاہ اسماعیل نے آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا اگلا مرحلہ ہم پشاور میں ایسی پریس کانفرنس کریں گے اور وہ تمام باتیں کریں گے جو پارلیمانی فورمز پر نہیں ہو سکیں شاہد خاکانہ باسی کہتے ہیں آیاسب کہ موجودہ سیاسی نظام میں مسائل کے حل کی صلاحیت نہیں ان کی اپنی حکومت ہے اور وہ ایسی باتیں کر رہی ہے بڑی بولڈ پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے یہ تو جو کہہ رہے ہیں وہ نون لیگ کی جو لائن ہے آخر وزیراعظم جو ان کی پارٹی سے ہیں یہاں پہ شباز شریف صاحب اور ان کا یہ کہنا تو یہ ایک کلیر انعراف ہے اور شاید ان کے ساتھ کوئی سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی پارٹی میں ہم خیال ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ نون لیگ جو ہے میں اب یہ تنقید براہ تنقید نہیں کہنا وہ اپنا ایک جو ہے آئیڈیاز وغیرہ ایگزاوسٹ کر چکی ہے ان کے پاس اب حالات کے لیے کچھ کہنے کو نہیں ہے جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ میشت کے لیے کیا کرنا ہے پہلی کنڈیشن ہے کوئی سٹرانگ گورنمنٹ ہو جو کہ فیصلے لے سکے وہ جب ہے تو اس سے پہلے الیکشن کی بات آتی ہے الیکشن کی بات آئے تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اداروں کو بہت سارے دانشوروں کو بخار چڑ جاتا ہے کہ الیکشن کی بات نہ کریں پھر آپ اور آپ کس طریقے سے آپ لائیں گے جہاں تک یہ ہم پہلے ہم وہ سوال ہم اٹھا چکے ہیں کہ جی ریزلٹ ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جب بائی الیکشن پنجاب میں ہوئے تھے جو جس میں پی ٹی آئی تھی وہ ایسے ڈیسائسیو ریزلٹ تھا اور اتنا واضح تھا کہ سکتے میں آگئے تھے دوسرے اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ دھاندلی سے ہوئے ہیں وہاں پہ نہیں ڈار یہاں پہ یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ الیکشن کرائیں تو صحیح شاید اتنی ڈیسائسیو وکٹری ہو کہ وہ آوازیں ساری دب جائیں گی بند جائیں گے پر یہ کرنے نہیں جا رہے اور یہ سارا کنڈیشن کیوں ہوئی ہے بھائی جیسے بھی تھا وہ جو کہتے ہیں انسٹیبلیٹی یا سٹیبلیٹی ہونے چاہیے اپریل سے پہلے جو بھی تھا سٹیبلیٹی تھی کنٹری میں کچھ سیول انڈریسٹ نہیں تھا بیانبازیاں جاری تھی بیانبازیوں کے بغیر کوئی ملک مطلب آپ کیا کیا ہر آواز آپ دبانا چاہتے ہیں بیانبازیاں یہاں رہیں گی ہمیشہ رہیں گی آپ جیسی حکومت بلے رہنا چاہیے سٹیبل گورنمنٹی وہ تو ایسی لات پڑی پورے سیاسی ڈھانچے کو کہ اب تک آپ سمبل نہیں رہے ہیں اب صرف یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اس سے آپ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں بھائی آپ نہ نکلیں ایکنومک سیچویشن آپ کیسے ٹھیک کریں گے آپ ٹھیک کرنے کے لائک ہوتے تو اب تک اتنے حالات ابتر اور خراب نہ ہوتے پر آپ سے مفتا اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے کیوں نکالا بلکل ویلٹ سوال ہے وہ جو باتیں کر رہا تھا جو پریسکرپشنز دے رہا تھا کہ ہمیں اپنا چادر کے مطابق ہمیں پاؤں پھیلانے ہوں گے اور ہمیں اپنے خرچے کے لئے ٹیکسز وغیرہ لگانے ہوں گے اس سے اور کوئی راستہ نہیں ہے تو ان سے پوچھا جائے جو ایک آدمی کام ٹھیک کر رہا تھا اسے کیوں نکالا کیوں نکالا کیونکہ اور رشتداری ہے تو اس لئے آپ نے یہ سوال سلمان صاحب سے کر لیتے ہیں آج وزیراعظم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے سلمان صاحب آپ نے پوچھا وزیراعظم صاحب سے کہ مفتا صاحب کو کیوں نکالا اور پھر شاید خاکان عباسی سے متعلق کوئی گفتک ہوئی ہے آپ کے ان سے دیکھیں شاید خاکان عباسی یا مفتا اسماعیل جو بات کر رہے ہیں وہ کونسی ایسی نئی بات ہے جو پاکستان کے دیگر لوگ نہیں کر رہے ہیں کیا شہباز شریف صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد محشت مضبوط ہو گئی ہے پاکستان میں استحقام آ گیا ہے وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ بھی جس طرح کی محشت دی تھی جس طرح کی آپ نے معیدے کیے تھے بیڑا گھر کر کے تو آپ دے گئے وہ تو خود پریشان بیٹھے ہیں اب یہ جو بات سٹیبل گورنمنٹ کی بات ہے تو ایک سٹیبل گورنمنٹ تھی پاکستان میں ذرا دادو شمار دوزار سترہ کے اٹھا کے دیکھیں وہ جو پاناما کا ڈراما تھا کون کون اس میں کس کس طرح ملوث تھا کون اس کا علیکار بنا اس وقت ڈالر کی قیمت نکال لیں پیٹرول کی قیمت نکال لیں آٹے کی قیمت نکال لیں چینی کی قیمت نکال لیں پاکستان سی پیک کے معاملے میں دیکھیں کہ آپ خود نساری کی منظر کی طرف جا رہے تھے تو ٹانگیں تو کھینچی گئیں نا سٹیبل گورنمنٹ کی اور کس نے کھینچی کون سا اولدکار بنا بات جی کہنا بڑا سا آنا جی سٹیبل گورنمنٹ اور الیکشن الیکشن جب ہوتا ہے نا یہ جب مقبولیت ہے میں ہیشہ کہتا ہوں کہ مقبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے یہ کراچی کے اندر دوزار اٹھارہ میں وہ جس کو وہ کیا کہتے ہیں مسٹر ایکس وہ مسٹر ایکس وہاں پہ تھا تو نوے پرسنٹ سیٹیں آپ نے جیتی تھی تو کیا ہوا جب الیکشن ہوا بات یہ کہ جب تک یہ مائنسٹ ختم نہیں ہوگا کہ میں الیکشن آ جاؤں تو میں نے نہیں ماننا دیکھیں بات یہ کہ یہ بات تو درست ہے کہ سٹیبل گورنمنٹ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں گیرہ اپریل سے پہلے پاکستان مسلمی نون کیا کہتی تھی کہ برپور مینڈیٹ کی حامل حکومت ہی پاکستان کے مسائل کو صدار سکتی ہے لیکن سیاسی تبدیل ہو گئی ایکسیکٹلی دیکھیں ہمارے ناظرین کو پتا چلنا چاہیے کون کہتا تھا کہ جی کبلس وقت الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگلے پانچ سار کے لیے بھی میں ہوں تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جن کے سارے کھڑے تھے آئے تھے جن کے سارے وہ رہے نہ ہمارے بات جے کہ آج بھی ان کو پکارا جا رہا ہے آپ صرف دیکھیں بڑی لینگویج دیکھیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے کہ آپ رول ادا کریں بات جے کہ ان کو پتا ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا جب تک رستہ عوامی منڈیٹ کی حامل حکومت نہیں وجود میں آئے گی جو کسی کی جرد نہیں ہوگی اس حکومت کو چھیڑ سکے گی یہ جو سارے لیے جاتے ہیں کہاں کہاں سے لیے جاتے ہیں کس نے کٹھے کر کے دیئے تھے یہاں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ کٹھے یہ جنوبی پنجاب صوبہ باز پنجاب کے عوام کو نہیں پتا کس نے بلا گے دیا تھا کس نے پریس کانفرنس کروائی تھی پھر نام لے دیتا ہو ٹھیک ہے آپ ماضی میں جا رہے ہیں ایک کٹھے تو یہ بھی ہو رہے ہیں شاہد خاکان عباسی مفتح سنل میں کٹھے ہو رہے ہیں شاہد خاکان عباسی کے بارے مجھے بتائیے شاہد خاکان عباسی شاہد خاکان عباسی شہباز شریف سے زیادہ سنسیر ہے نواز شریف کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا بات ہے کہ یہ پارٹی کے اندر وہ آخر پرائم نیسٹر کس نے منایا تھا اسے نواز شریف نے منایا تھا تو اگر وہ بات درست کر رہا ہے تو بیٹھ کے اب کریٹیسائز کر رہا ہے کہ جی پارٹی کے اندر ڈویئن ہے اور ان کی پارٹی کے اندر ڈویئن پیدا کر رہی کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا دوزار اٹھارہ میں وہ پارٹی جیت کیا گئی تھی پنجاب میں ایک سو نتی سیٹے لے گیا ہی تھی وہ ٹھیک ہے اسی معاملے پر ہمیں بات کرنی ڈاکٹ ساب سے بھی سوال کرنے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا ویلکٹ ساب ملک کی معیشت اور سیاسی صورتحال پر شاید خاکانہ باسی اور مفتا اسماعیل بہت بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل کوئی موجزاتی حل کسی کے پاس نہیں ہے محنت کرنا ہوگی مشکل فیصلے کرنے ہوگے ڈائیلوگ کی ضرورت پر وہ زور دے رہے ہیں وہ ہی باتی ہو رہی ہیں جو ہم اپنے پروگرام میں کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ڈائیلوگ ہونا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کیا امریکہ والے آکے کریں گے یا آئی ایم اے والے آکے کریں گے لیکن آپ اپنی جو ساتھی ہیں ان کے ان کے روئیوں میں تبدیل کیجئے مسئلہ نظام کا نہیں ہے مسئلہ افراد کا ہے کہ وہ اپنی زد اور انہ کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں اور جو کمیٹمنٹ ہے آپ کی ان اصولوں کو کونسٹوشن کے حصول جمہوریت کے حصول وہ کمیٹمنٹ مشکوک ہے اس کی وجہ سے نظام صحیح نہیں چلتا نظام مسئلہ حل نہیں کیا کرتا نظام راستوں کا تائین کرتا ہے نظام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اگر آپ اس نظام کی سپیرٹ کو وائلیٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام پھر ڈسفنکشنل ہو جاتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے جمہوری نظام میں طریقہ کار یہی ہے کہ جب غیر یقینی صورتحال ہو جب آپ کو مسائل کا حل نہ مل رہا ہو اقتصادی مسائل کا حل اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے یہی کہا جاتا ہے یہ چھے مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے آٹھ نو مہینے گزر گئے ہیں چھے مہینے میں ہو جائیں گے کوئی طریقہ کار تو ہو کوئی چارٹر تو ہمارے سامنے آئے کہ اس طریقے سے مسئلے ہوں گے تو پھر آپ عوام کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ آوائیڈ کرنا ہے عوام کے پاس جانا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تو یہ جو بحث کر رہے ہیں کہ نظام مسئلے نہیں حل کر رہا تو بھئی آپ کیا نیا نظام لانا چاہتے ہیں ملکل کونسٹیٹوشن کے مطابق عمل کیجئے اور ایک ایسی حکومت لائیے جس کو اعتماد حاصل ہو اور پھر آپ غریبوں کے مسئلوں کو اڈریس کیجئے اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے کا سامان خریدنا مشکل ہوا ہے یعنی دالوں میں بھی اور آپ دال آپ کو دو ہزار روپے دو سو روپے سے اوپر نہیں ملتی سامان صاحب کیوں پولٹیکل سسٹم کو بلیم کیا جا رہا ہے شاید خاقان عباسی اور مفتا اسمائل آج کل ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ بات تیہ ہے کہ یہ مفتا اسمائل صاحب نہ کارل مارکس ہے اور نہ اساقڈار صاحب جو ہے وہ ایڈم سمیت ہے شاید حاقان عباسی صاحب بھی اپنی جو ہے ہم ان کی وزارت عظمہ کو بھی دیکھ چکے ہیں ان کی تجاویز اپنی جگہ پہ انس پہ بات ہونی چاہیے غور ہونی چاہیے لیکن ہمارے معیشت کا اصل مسئلہ جو ہے وہ آپ کا سیاست یا سسٹم میں جو خرابی ہے وہ ہے آپ نے اشرافیہ کی آیاشیہ ختم کرنی ہوگی سترہ عرب ڈالر جو سالانہ آپ اس اشرافیہ جس میں شخصیات بھی شامل ہے اور ادارے بھی شامل ہے وہ ان کو آپ سبسیڈی دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ گیس بجلیوے اور آٹا اور مختلف چیزیں مہنگی کر رہے ہیں آپ نے یہ جو اشرافیہ ہے ان سے قربانیاں یہ دیں گے تو نہیں آپ کو ان سے قربانیاں دلوانی پڑے گی بدقسمتی سے ماضی میں جب جب ایسی کوشش کی گئی ہے اشرافیہ نے اپنا حصہ تو نہیں ڈالا نہ اپنے وسائل کو ہماری مرتی ہوئی معیشت میں کبھی انہوں نے انڈکٹ کیا ہے انڈکٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے ملک کو توڑا ہے لیکن اس وقت آپ کی مریوی معیشت کا واحد رستہ یہی ہے کہ آیاشیہ ترک کرنی ہوگی جو آپ کی جہازی سائز کے کابینہ اس وقت ایک طرف آپ کا واویلہ ہے تقرر ہو گئے ہیں جی صحافی صاحب جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت یہ فکر چل رہے ہیں ہمارے چلنل پر موسیم رزا نکفی صاحب کا وزیرالہ پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے میں نے تو کہا تھا کہ سلمان غنی صاحب کی جو ہے خبریں صحیح صاحب ہوتی ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا اگر وہ پچھلی دفعہ پچھلی دفعہ کی طرح آیاز صاحب اور آیاز امیر صاحب اور حسن اسکری صاحب کا نام اگر تجویز کیا جاتا تو شاید بات کمیٹی تک بھی نہ جاتی اور دسکت ہو جاتے لیکن نام تو سامنے آ جوکا ہے موسیم رزا نکفی صاحب کو نگران وزیرالہ پنجاب مقرر کر دیا الیکشن کمیشن نے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا ریاکشن کیا ہوگا تو اگلے ہفتے تک صورتحال کیا ہوتی ہے وہ جاننے کے لیے ہم پھر آئیں گے آپ کے پاس تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی